کرونا وائرس کے سکنڈ ویف کے چلتے لوگڈن لگایا جانے پر پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آر ایس کے انجیو کی جانب سے غریب مجبور اور زورتمند لوگوں میں راشن کیڈز فوٹ پیکٹس یتیم بچوں کے لیے کپڑے اور خاص کر عید کے دن شہر کے مختلف علاقے اور کوویٹ سنٹرز کے باہر شیرخورمہ ڈسٹیبیوٹ کیا گیا ہے آر ایس کے انجیو سے رافعہ شیرین خانین ٹیم شوشل میڈیا کی مدد سے ڈونیشن جمع کر زورتمند لوگوں کی پہچان کر راشن کیڈز فوٹ پیکٹس یتیم بچوں کے لیے کپڑے اور بھی دیگر اہم خدمات کو انجام دیتے آ رہی ہیں پچھلے سال بھی لوگڈان میں شہر کے مختلف علاقے اور آس پاس کے ویلیجز میں آر ایس کے انجیو کی جانب سے ڈور ٹوڈو راشن کیڈز اور فوٹ پیکٹس ڈسٹیبیوٹ کیا گئے تھے اور اس سال بھی لوگڈان کی وجہ سے پریشان لوگوں میں خاص کر ہاغرگاہ، حبال، خاجہ کوٹنل، چنچولی، کالگی اور ایسے کئی ویلیجز میں مختلف مساجد کے امام اور موزن کی پہچان کر ایت پیکٹس ڈسٹیبیوٹ کیا گیا ہے اور دس سال کی عمر تک کے یتیم بچوں کی پہچان کر نیا محلہ، عرفات کولونی، کپنورہ، اسلام آباد کولونی، ازادپور، روڑ اور کنی مارکر کے آس پاس ان بچوں میں عید کے لیے نئے کپڑے تقسیم کیا گئے ہیں اور عید الفطر کے دن شہر کے مختلف علاقے اور کوویٹ سنٹر کے باہر شیرخورما بنا کر لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کیا گیا ہے ریس کے انجیو سے رافہ شیرن خان انٹیم لگاتا اور مختلف انداز میں عوام خدمات کو انجام دینے کا کام کر رہی ہیں اور یہ کام ہمیشہ ڈونیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے ریس کے انجیو ٹیم نے کہا اسے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سب کے ڈونیشن کی ضرورت ہے اگر آپ بھی اس نیک کام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے اکانڈ نمبر گوگل پر فون پر کے ذریعے ڈونیشن جمع کر سکتے ہیں یا پھر اس کنگ پر دیئے گئے نمبر پر کانٹیک کر اس کام کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے پیارے مسلم ماں بھائی نے آئی ماں بہن ماں بیٹی ہمارے بچوں کو تھوڑا کپڑے لاکھے دیئے ابھی ہو سکے ابھی ہو سکے چاول تے لانٹے لاکھے دیجئے آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی پیسے سے کچھ بھی بچوں کے چپل لانے کے لیے نہیں ہے ہو سکے شکریہ آپ لا دیجئے سلام علیکم ہم کو یہاں پہ اناج بھی بٹنے آیا اور میڈم یہاں پہ آئی ہمارے کپڑے بچوں کے کپڑے سب کے کپڑے یہاں پہ دیکھیں گے انساءاللہ ان کو اچھا رکھے اور کوئی رکھت دینے مدد کرنے والے ہیں تو اس ان کے مدد کریں ہمارے لیے لاکھے ہمارے بچوں کے کپڑے بھی دیئے اناج بھی لاکھے دیئے ہمارے پاس اناج اناج کچھ بھی نہیں ہے اس وقت میں کنام لوگ ڈون کی وجہ سے نہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے تو پھر بھی رمجان ہے ایت کا موسم ہے نہ کپڑے ہیں نہ کچھ بھی ہے بچے ننگے ننگے ٹھہرے سو ہم ڈھولک والے ہیں یہ ڈھولک ہمارا روز کا ہمارا کاروبار ہے مطلب کیا لوگ ڈون کی وجہ سے کاروبار نہیں ہو رہا ہے یہ ڈھولک والے ہیں جو بڑے بچان کے بیک سیٹ میں یہ لوگ رہتے ہیں جو ان کا جھوپری ہے بہت سا جھوپری ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں دیڑ دوستو لوگ ہیں یہاں پہ دیڑ دوستو لوگ ہیں وہ لوگ کے لئے کوئی نہ کوئی خلپ کریے یا تو فود سپلائی کریے جیسا کہ ہم ہمارے میڈم رس انجیوز والے میڈم نے یہاں پہ رفیشن میڈم نے جو انہاں کروٹ لاکی دیا ہے جو ڈھول ڈبلے بناتے ہیں ان کے تک پہنچ کر ان کے عیدوں میں شامل ہو کر ان کو نیا کپڑا دینے کے لئے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر کئی سارے ایسے بچے ہیں جن کے آنگ پر کپڑا بھی نہیں ہے گرمی کی اتنی تپیش ہے ایسے میں ہم لوگ باہر نکلا ناممکیر ہے ایسے میں بچوں کے جسم پر لے باس نہیں ہے تو میرا میسے جیے دینا چاہتی ہوں جو لوگ بھی جس کے پاس اللہ تعالیٰ دیا ہے وہ لوگ آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کی آکے مدد کریں کو راشن کی ضرورت ہے یہ لوگوں کو کپڑے کی ضرورت ہے آپ آ کر یہاں کے ان کی مدد کریں